وہ پنجاب کے الیکشن میں بیوست پارٹی کیوں سپورٹ کرے گی مسلم لیگ نون کا کیوں جتائے گی وہ تو کہتے ہیں جی کل ہم نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے کیوں جتائے گی مجھے بتائے نظر وہ پنجاب میں اگر کسی جلسے میں ان کی قیادت یا چند لوگ چلے بھی جائیں گے تو یاسر ذہن بھی رکھے گا وہ صرف یہی تک ہوگا جانا بس جا کے واپس آجانا باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں پاکستب ہموش ہے لیکن اب ہموشی ٹوٹ رہی ہے ہموشی اس لیے ٹوٹ رہی ہے یاسر بڑا خوف پیدا ہو گیا ہے جو عمران خان دو دن سے کہہ رہے ہیں نا کپتان کہ میں اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا جو دو دن سے وہ مسلسل یہ صحافیوں سے ملاقات میں کہہ رہے ہیں میری بھی ملاقات ہوئی بلے ڈٹیل باتیں ہوئی اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب میری کوئی کسی سے لڑا ہی نہیں نا میرا کوئی یہ ہے کہ فلان کو آرمی چیف لائیں بھئی میں کون سا چور ہوں مجھے کسی کو اپنے مرضی کا بندے کو کیوں لانا ہے میری طرف سے وہ آجائے جو پاکستان کے لئے بہتر ہے میں تو اس کے ساتھ کھراؤں گا اس سے حکومتی صفوں کے اندر بڑی تھردلی مچی ہوئی ہے حکومتی صفوں میں ماتم برپا ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ جناب کسی طرف سے کوئی معاملہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انہیں نظر آ گیا ہے کہ جناب ہم تو لڑانا چاہتے تھے فوج ورسس عمران خان اور یہ اسٹیویشمنٹ ورسس عمران خان یہ تو ہونی رہا عمران خان تو لڑی نہیں رہا عمران خان جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میری فوج میری ہے میرا مجھے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے میری صرف لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ملک کو برباد کر رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں جن کے وجہ سے ملکی معاشیت ملک اقتصادی عمل ملک کے معاملات انصاب میں تاخیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میری ان سے لڑائی ہے اس ذاتی لڑائی نہیں ہے ملک کیلئے لڑائی ہے میری ان سے لڑائی پاکستان کی معاشی حالات بہتر کرنے کے حوالے سے میری ان سے لڑائی پاکستان کے ادھمختاری کے حوالے سے ہے میری تو رہے ہی نہیں تو یہ تو دل کے ارماء آنسوں میں بیٹھ گئے وہ جو ارماء رکھ کے بیٹھے تھے نا لڑائی کرا دیں گے فلا ہو جائے گا گرفتاریاں ہو جائیں گی ایسے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد نہلی ہو جائے گی فلا کرا لیں گے فلا وہ تو تین دن سے یا سر آج میں آپ کو بالکل میں یہ مصدقہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں وہ تو اب حکومت کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ مرگے با جی ہان صاحب تو ہمیں لے دے گئے ہان صاحب نے تو ہمارا وہ تمام انصوبہ جو ہم نے پلاننگ کر رکھی دی برباد کر دی ہے وہ آپ اس کو ادھر نہ لیں دوسرا میں آپ کو بتا دوں آپ نے پنجاب کے الیکشن کی بات کی ہے پنجاب میں الیکشن میں میں پھر آج یہ کہہ رہا ہوں بار بار میں کہہ چکا ہوں آج پھر میں کہہ رہا ہوں پنجاب کے الیکشن میں تحریک انصاف اکثریت اصل کرے گی بلکل کرے گی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اس قدر متحرک ہوئی ہے یعنی آپ یہ سمجھ دیں کہ پھر وزارت اعلیٰ کی کرسی تو نہیں نہ رہی آج اچھ میں یہ بھی آپ کو بری خبر دی دوں نا جب وزارت اعلیٰ کی کرسی نہیں رہے گی یہ جو میں آپ کو کہنا کھلبلی مچیوی ہے اس کا ہے بھی یہ جب وزارت اعلیٰ کی کرسی نہیں رہے گی تو وزارت اعلیٰ کی کرسی ختم ہونے کے بعد وفاق کی کرسی بھی نہیں رہے گی پھر یہ جواز ہی نہیں رہے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے یہ تو پھر کلیر اور واضح ہو جائے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے عوام کس کو پسند کرتی ہے عوام کیا چاہتی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں بہت سے لوگ جو بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ایسے ایسے ہو جائے گا ان کی امیدوں پر پانی پھر رہا ہے کیا نون لیگ اپنے اتحادیوں پر ملبا ڈالے گی یا انہیں منانے کی کوشش کرے گی بھئی نا تو پہلی بات انہیں اتحادی منے منائے ہیں سارا اچھ ٹھیک ہے اب باری ہے تو لٹکے لے آگئے ہیں اب ایک دوسرے بھی عورتوں کی جیسے لڑائی نہیں ہوتی جو ساری عورتیں نہیں محلے کی چند عورتیں نہیں آپ اس میں لڑتے ہیں تو ایسا نہ کرتا اب وہ لڑائی شروع ہوگی وہ عورتیں میں کہہ رہا ہوں جو لڑاکی ہوتی ہیں میں ساری عورتیں بات نہیں کہا رہا ہوں وہ تو ہماری مام بیوائیں بہنیں بھری موز سارے ہیں چند عورتوں کے کبھی اپنے لڑائی دیکھیں چھوڑ چھوڑی باتوں بھی ہو جاتی ہیں بارکہ مردوں کی بھی ہو جاتے ہیں چھوڑ چھوڑی باتوں پر تو یہ وہ لڑائی اب شروع ہونی ہے کہ جناب آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا یہ شروع ہو چکی ہے وال کے اندر اندر یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں آپ کو بتا ہے آج میں آپ کو ایک دے دوں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر بڑا خوفناک ایک سیلاب سا آگیا اس معاملے پر کہ مولانا صاحب آپ نے وعدہ کر کے گئے تھے کہ سعودی نظام کے خاتمے میں کردار ادا کریں گے یہ مدرسے کے بچوں سے لے کر بڑے بوچھنا شروع ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس پر جلد ایک پشاور میں اور ایک کوئیٹا میں بڑا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے بالکہ حکومت کی طرف سے جو سٹیٹ بینک کے قائم قام گورنر نے جو کیا ہے انہوں نے سعود کی شرعہ میں اضافہ کر دی ہے اور آپ ہموش ہیں بلکل ہموش ہیں تو آپ تو اس نظام کی حمایت نہیں کرتے آپ اسلام کے دعوے دار ہیں اسلام کے پرچار کے دعوے دار ہیں تو یہ اس پہ کیوں ہموش ہیں اس پہ اب کچھ لوگوں کو اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے پھر کسی نہ کسی طرف سے جانا پرے گا جب وہ حکومت کے خلاف جائیں گے تو حکومت اس کو واپس لے نہیں سکتی حکومت اب نہ پٹیشن واپس لے گی نہ حکومت سٹیٹ بینک کو یہ کہے گی اس کے بعد یاسر حکومتی جو اتحاد ہے اس میں ترانے پرچھ گی سٹیٹ بینک کی اگر بات دیکھی جائے وہ تو ان کا بیان یہ ہے کہ اگلے سال کے اندر ہم 20% بہنگائی میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں تو یہ حکومت کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا مشکل حکومت کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پی ٹی آئے رہ جائے گی یا پھر یہ مہنگائی ہو جائے دیکھیں جس وقت دو اپوزیشن حکومت کی ایک ہے پی ٹی آئی اور دوسری ہے مہنگائی بڑی اپوزیشن مہنگائی مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بھی آ گیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا پی ٹی آئی ایک جماعت تھی جماعت ہے اور انہوں نے حقیقت اپنی تسلیم کروائی کہ ہمیں ایک جماعت ہیں اپوزیشن میں بتا چلتا آپ کتنی بڑی جماعت ہیں انہوں نے اس وقت میں ثابت کیا اب وہ پاکستانی جو پاکستانی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں جو ایک نعرے کے ساتھ تھے کہ ہم پیسہ سب سے پہلے پاکستان اب وہ غریب لوگ جو سب سے پہلے یہ نعرے ونگمیہ دے نعرے ونجنگے فلاں ہوگا فلاں ہوگا اب وہ کہتے کدھر گئی دال کی قیمت کدھر گیا فلاں کی قیمت کدھر گئی فلاں کی قیمت کدھر گئی فلاں کی قیمت وہ سارے کرتے ہیں نکلتے ہیں ابھی آپ چلیں سب ذرا منڈیوں میں چلیں بکر منڈی میں دوسرے منڈیوں میں چلیں دیکھیں لوگوں کے حالات کیا ہیں جو چارہ خرید رہے ہیں اس کا کیا حالات ہے کل کا پروگرام پھر منڈی میں ہی کر لیتا ہے جب بالکل کرنا چاہیے داکہ حوام کو دکھانا چاہیے ہمیں کہ لوگوں لوگوں دیکھیں ہم روزانہ سیاست میں بات کرتے ہیں نا صرف حوامی جا کے دیکھیں کل کا پروگرام منڈی میں کرتے ہیں اور منڈی کی صورتحال کی حوالے سے حوام کو آگاہ کریں کہ منڈی میں اس طرح بیوپاریوں کے کیا مسائل ہے اور خریداروں کے کیا کل کا پروگرام منڈی سے دن ہوگی ہے یا صرف آپ کو آج ایک بڑی آپ کو یہ بتا دوں چیز ساری سیاست اب جو ہے نا چاہے وپی بس وارٹی کی ہو نون لے کی ہو جمعیت علماء اسلام کی ہو تحریک انصاف کی ہو وہ پنجاب کے یہ جو الیکشن ہے نا زمنی الیکشن اس پہ ہے پنجاب کے زمنی الیکشن ایک بڑی تحریک بھی بن سکتے ہیں پنجاب کے زمنی الیکشن پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق پہ حکومت حکومت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتے ہیں پولیٹیکل ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا بہت بڑا چھوٹا نہیں بہت بڑا یہ الیکشن کے بعد میں آپ کو یہ پھر کہہ رہا ہوں بلکل میں کہہ رہا ہوں سترہ تاریخ کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاسی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا یہ آپ کو میں مصد کا چیز کہہ رہا ہوں سترہ جولائی کے بعد پنجاب کے الیکشن کے ریزلٹ کی رات پاکستان کے اندر سیاسی حالات اس قدر تبدیل ہوں گے جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ حالات دونوں اطراف میں جا سکتے ہیں ایک بڑی تحریک کی صورتحال بھی احتیار کر سکتے ہیں اور حکومت کے خاتمے کی بھی صورتحال یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف بھی فیورٹ میں جا رہی ہیں تحریک بھی تحریک انصاف کی فیورٹ میں ہے اور حکومت کا خاتمہ بھی تحریک انصاف کی فیورٹ میں ہے حکومت کے فیبر میں کچھ نہیں جا رہا زمین انتخابات میں جوڑ تو اور کتنا دیکھا ہے آپ نے جوڑ تو اور براہ ہو رہا ہے جوڑ تو اور اس سے براہ اور کیا ہوگا میں آپ کو پہلے امتع دوں صاحبی قزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے سکے بھائی پی پی دو سو ٹھاسی میں جہاں مسلم لیگ نون کے میدوار جو ہیں عبدالقادر ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جناب عبدالقادر کہاں عمر بزدار جعفر بزدار اور تور خان بزدار جو ان کے کارے خاص ہوتے تھے نیرہ غازی خان میں جو اس وقت سمجھا جاتا ہے سارے اختیارات ہی ان کے پاس ہیں یہ مجھے بتا ہے جب سابق وزیر اعلیٰ اور اس وقت تحریک انصاف کے رہے ہیں ان کے دو سکے بھائی کزن اور یہ تور خان بزدار یہ کارے ہیں سپورٹ مسلم لیگ نون کے میدوار کی دو سو خلقہ یہ ہے دو سوٹ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخصی اپنی بس پار لی وہاں پہ سپورٹ جو ہے وہ سیف کو ساکے گا رہی ہے تحریک انصاف کے بھی یہ جو سپورٹ